بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے سامنے چند سوالات پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری جوابات دیں حضرت امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم سوال کرو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دوں گا اس نے سوالات شروع کیے پہلا سوال وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ والد ہے اور نہ والدہ اس نے دوسرا سوال پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد اس شخص نے تیسرا سوال پوچھا وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں نمبر چار پر اس نے سوال پوچھا وہ کون سا جانور ہے جس کی ولادت پتھر سے ہوئی اور پانچوں سوال اس نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف تین پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا چھتا سوال اس نے پوچھا وہ کون سے دو دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے اور ساتوں سوال اس نے پوچھا وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تمہارے تمام سوالات کے جوابات یہ ہیں پہلے سوال کا جواب حضرت عدم علیہ السلام جن کا نہ کوئی والد ہے اور نہ ہی والدہ اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب حضرت حوہ علیہ السلام جن کی نہ کوئی والدہ ہے اور نہ ہی والد اور اسی طرح تمہارے دیسرے سوال کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی والدہ تو ہیں مگر والد نہیں اور اس طرح تمہارے چوتھے سوال کا جواب حضرت سوالی علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پتھر سے پیدا ہوئی اور اس طرح تمہارے پانچوے سوال کا جواب وہ عورت جس نے صرف تین پہروں میں ایک ہی دن میں بچے کو جنم دیا حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا دوسرے پہر میں درد زہ ہونا شروع ہوا اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس طرح تمہارے چھتے سوال کا جواب وہ دو دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے روح اور جسم ہیں اور اس طرح تمہارے ساتھ میں سوال کا جواب وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہیں یہ جوابات سن کر وہ عیسائی عالم حیرت میں روب گیا اور کہنے لگا اے علیہ آپ نے بلا شبہ تمام سوالوں کے بلکل صحیح جواب دیئے اور آپ واقعی میں علم کے شہر کا دروازہ ہیں موسیقی موسیقی